اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ درود پاک کی فضیلت کو ہم شامل پروگرام کرتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صل اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے جو دس بار درود پاک پڑھے اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو سو بار درود پاک پڑھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافقت اور دوزک کی آگ سے آزاد ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں کو چاہیے قصرت درود پاک پڑھیں کیونکہ قصرت درود پاک یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے لہذا مصیبتیں اگر آپ پریشان ہیں تو درود پاک کصرت انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی کا سبب بنے گی ایک بار محبت سے درود پاک پڑھی اللہم صلی علیہ سجیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم ہمارا موضوع سنت کی خوشبووں سے زمانہ مہک اٹھا یہ تیرہ اونچا کام ہے الیاس قادری ہم یہ بات کریں گے کہ سنت کی بہار دعوت اسلامی کے سنگ دعوت اسلامی نے اس معاشرے کو سنت کی خوشبو سے کس طرح مہکایا کیسے سنت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی اور نوجوانوں کو بوڑوں کو بچوں کو خواتین کو مردوں کو اسکول کولیجیز میں پڑھنے والوں کو مدارس میں پڑھنے والوں کو کام کاج کرنے والوں کو یعنی مختلف سطح کے لوگوں کو الحمدللہ سنت کا پیکر بنایا اور سنت کی خوشبو سے معتر کر دیا تو ہمارا موضوع الحمدللہ آج یہ ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اچھا بعض چیزیں وہ ہوتی مدین چلنے کے ناظرین کہ وہ بالمشاہدہ بندہ دیکھ کر بھی اس کا علم حاصل کر لیتا ہے ان چیزوں میں اگر میں یہ کہوں کہ دعوت اسلامی کا یہ کارنامہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی نے سنت کے اخیاء کا اشاعات کا اور عمل بس سننہ کا جو کام کیا ہے وہ ایسا مشاہدہ اس کا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا انکار ایسا ہوگا جیسا کہ روز روشن کی طرح بندہ جب سورج دیکھتا ہے تو سورج کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کی انکار کو قبول نہیں کیا جائے گا دعوت اسلامی نے سنت کی خدمت میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ معاشرے میں پائے جانے والے کروڑوں افراد کو ہم داڑیوں میں اماموں میں مذہبی حلیے میں نماز پڑھتے ہوئے اور دیگر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا کارنامہ ہے اسی لیے حضرت علامہ بدر رضوی رحمت اللہ تعالی نے یہ بات اپنے اشار میں کہی سنت کی خوشبوں سے زمانہ مہک اٹھا یہ تیرا اوچھا کام گھلیا یہ تیرا اوچھا کام گھلیا یہ تیرا اوچھا کام گھلیا اب پہلے تم سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سنت کی اہمیت کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو نبی پاک علیہ السلام نے جو کام سر انجام دیئے وہ سنت ہے اور جن چیزوں کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ان کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے جب نسبت ذات والا صفات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو گئی تو اب اس کی اہمیت تو ویسے ہی بڑھ گئی پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ذریعے امت تک یہ پیغام پہنچایا ہم احادیث سنتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا من احبہ سنتی فقط احبہ نہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبہ نہیں کانا معیہ فی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا اب آپ سنت کی عظمت کو سنت کی اہمیت کو سمجھئے کہ سنت سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ سے محبت جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس ملنے کی بشارت کا سبب ہے تو کتنی بڑی اگر اس کو منطقی انداز میں دیکھتے ہیں جو علم والے وہ جانتے ہیں کہ جو جو نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ ہی دراصل جو اس سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے تو لہٰذا سنت سے محبت ہونا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور دعوت اسلامی نے یہی کام کیا ہے کہ سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور سنت پر عمل کرنا لوگوں کے لئے آسان کیا جی ہاں سنت پر عمل کرنا لوگوں کے لئے آسان کیا سنتوں کی ترغیب لوگوں کو دلائے تو ہمیں اللہ پاک توفیق کرتا فرمایے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں چاہے آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس ملے یقینا چاہتے ہیں ہر مسلمان چاہتا ہے تو حضور کا پڑوس حضور کے قدموں میں جگہ اگر چاہتے ہیں تو سنت سے محبت کریں سنت پر عمل کریں سنتوں کو پھیلائیں انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس آپ کو خلد بری میں مل جائے گا انشاءاللہ تیری سنتوں پہ چلے میری روح جب تل تل پہ چلے تم گلے لگانا چلے تم گلے لگانا مدنی مدینی والے شاہ ایسا جذب پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذب پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینی والے مدنی مدینی والے مدنی مدینی والے اچھا ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہے جلو اے عمران بھائی مسلمانوں کی مدد کرنا بھی تو سنت ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا نبی پاک نے ترغیب بھی دلائے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی مدد غریبوں کے مدد کے حوالے سے کئی اس طرح کے واقعات ہیں مسیح نبی میں کوئی صاحب آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حاجت ہے تو حضور نے ان کے لئے صحابہ کرام کے ذریعے انتظام فرمایا کسی کو کھانے کے حاجت تو کھانے کا انتظام فرمانا اگر کوئی جھگڑا آئے تو جھگڑے کو دور کروانا اور حق دلوانا تو یہ سنت بھی ہے نا ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں سنت کی جو دعوت اسلامی نے خدمت کی ہے اور الحمدللہ کر رہی ہے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا تو ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اسطلاح کی کوشش کرنی ہے یعنی ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نے ہر مسلمان کو سنتوں کا آئینہ دار بنانا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے میں سوال یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دے مجھے کہ ایک تو دیکھیں سنت پر عمل کرنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ سنت پر عمل کر رہے ہیں کیا یہ دعوت اسلامی کا کارنامہ نہیں کہ دعوت اسلامی نے اس معاشرے میں سنت پر عمل کرنا آسان کر دیا کہ بندہ ایسا ماحول ایسی گیدرنگ پاتا ہے کہ وہ سنت پر عمل کرنا چاہے وہ بہ آسانی عمل کر سکتا ہے اور اس پر کسی قسم کی اسے پریشانی نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ یاد رکھیں محسن بھائی ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے ہر وہ کام کیا ہے جس کو امت کی ضرورت تھی امت کو جس کام کی ضرورت تھی تو دعوت اسلامی نے جب اللہ نے چاہا ہے تو اس وقت میں ہر وہ کام کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے کام وقت کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے بڑھتے چلے گئے حالانکہ وہ بنیادی طور پر پہلے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن جب امت پریشان ہوئی اور نباز قوم امیر احل سنت مدد ذلوح العالی نے دیکھا کہ اس کام کی ضرورت امت کو ہے سرکار کی امت پریشان ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے بیش بہا ایسے کام کیے ہیں کہ جب کیے ہیں تو تاریخ اس کے بارے میں رقم کر دیں کتنے کام ایسے گنوا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ بنیادی طور پر دعوت اسلامی بنی تو تبلیغ دین کا جو ہے وہ کام تھا لیکن جیسے جیسے کام بڑھتا چلا گیا تو سو شعباجات بن گئے اللہ اکبر اب سو ڈیپارٹمنٹس کے اندر دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے اب انہوں نے اسی ڈیپارٹمنٹس میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا تو اب یہ اتنے سارے جو ہے ڈیپارٹمنٹس ہیں تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں دین کا کام ہی تو کر رہے ہیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ خیر خواہیے امت کرنا اور لوگوں کے خدمت کرنا یہ بھی سرکار علیہ السلام کی لوگوں کے کام آنا حضور کے سنت ہے تو دعوت اسلامی کون سا ایسا منحج ہے کون سا ایسی راہ ہے کہ جس پر دعوت اسلامی جو ہے آگے بڑھ کر دین کا کام نہیں کر رہی لوگوں کا کام نہیں کر رہی ان کے کام نہیں آ رہی آپ دیکھ لیں کہ جب یہ کووڈ کا دور آیا تو اس وقت میں یہ تھیلی سیمیا کے لیے کتنے بلڈ بینک جو ہے وہ جمع کیے گئے اور تاریخ رکم ہو گئے اس کے اوپر کہ اتنے کسی اور جگہ پہ نہ ہو سکے جتنے دعوت اسلامی نے کر دیئے میرے حال سنت کی ایک آواز پر آ گئے اچھا اسی طرح اور بھی کام دیکھے چلے جائیں ابھی آپ دیکھیں میڈیکل کے شعبے کی طرف دعوت اسلامی بڑھ رہی ہے اچھا اسی طرح اسکولنگ کی طرف دعوت اسلامی بڑھ گئی اسی طرح اور میڈیا کی بات کی جائے تو میڈیا جو ہے ہر بندے کے ہاتھ میں ہیں سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اسی طرح دیگر ہیں تو ان سب کے اندر دعوت اسلامی سر فیرس نظر آتی ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے یہ خیر خواہی امت ہی ہے اور لوگوں کے کام آنا ہی ہے آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ اپنے موبائل میں غلط ویڈیو دیکھ کر غلط راہ پر چل جاتا ہے تو اسی طرح بیش بہا لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح ویڈیو دیکھ کر وہ صحیح راست پر آ جاتا میں چاہوں گا کہ ہمارے سبتر بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہمیں اس نے کہوش ہے نا رسول پاک کی دکھیاری امت پر انعیت ہو یہ موقع کے محل سے پڑھ لی رسول پاک کی دکھیاری امت پر انعیت مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر انعیت اللہ رسول پاک کی دکھیاری امت پر انعیت مریضوں زردوں آفتے نسیبوں پر کرم مولا مریضوں زردوں آفتے نسیبوں پر کرم مولا دعوت اسلامی نے سنت کی خدمت میں جو کردار ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے عمران بھائی ہم خیر خواہی امت اور اس حوالے سے الحمدللہ بات کر رہے ہیں معاشرے کی جو خرابیاں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اس معاشرے میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اسی طرح اگر ہم دیکھیں دیگر ذرائع مدنی قافلے کیا ہے جو اس کو اختیار نہیں کیا یعنی جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے ان تمام ذرائع کو اختیار کر کے اہمیت سنت کو اجاگر کیا اور لوگوں کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا تو دعوت اسلامی کا یہ جو انداز ہے کہ دعوت اسلامی ہم دیکھتے ہیں امیر عز سنت مختلف انداز میں سنتوں کو بیان کردے کہ اس سنت پر عمل کرنا ہے ہم دعوت اسلامی کے مدنی اماؤل سے وابستہ ہوئے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم گاڑی میں سفر کرتے تو اس تائم بھائی ہمیں سفر کی دعا پڑھاتے ہیں پھر سنت بیان کرتے ہیں کہ سفر میں سنتیں یہ ہیں ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو بیٹھنے کے ساتھ تو بیٹھنے کی سنتوں پر بیان ہوتا ہے اسی طرح گفتگو کی سنت ہے امیر سنت کی ایک نئی کتاب الحمدلللہ منظر عام پر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آداب گفتگو اور فضول باتوں سے بچنے کے حوالے سے تو آداب گفتگو گفتگو کا طریقہ بھی اس کا بھی سنت ہے نا سنت ہے تو دعوت اسلامی مختلف اندار میں سنتوں پر لوگوں کو عمل کرنے کا ذہن دیتی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بالکل آپ دیکھیں ہاں حدیث تیبہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا من تمسکا بسنتی عند فساد امتی فلہم اجرمی اتی شہیدین فرمایا کہ جو فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اب اس کی شرح کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے جس نے فساد امت کے وقت یعنی جبکہ بدد جہالت فسق و فجور گناہوں کے غلبے کے وقت سنت پر عمل کیا تو اسے سو شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا اچھا سنتوں کی اگر بات کی جائے تو بہت ساری سنتیں دعوت اسلامی کی وجہ سے امین اہل سنت کے اللہ رب العالمین نے آپ سے یہ کام لیا اور بہت ساری سنتیں عام ہوئیں آپ اعتقاف کو لے لیجئے اپنا محسن بھائی اعتقاف کرنے کے لیے اگر پرانے دور میں جائیں زیادہ نہیں آپ بیس پچیس سال پیچھے چلے جائیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ نوجوان جو ہے وہ اعتقاف میں نہیں بیٹھا کرتے تھے ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ اعتقاف میں تو بڑوں نہیں بیٹھنا ہے اعتقاف کے اندر تو بڑے آدمی ہی بیٹھیں گے اور جوان کا ینگسٹرز کا اس طرف ذہن نہیں ہوا کرتا تھا دعوت اسلامی نے کہ آج اعتقاف کے پورے پورے شہر آباد گویا کی ہو جاتے ہیں مسجدوں میں اور خاص طور پر نوجوان اس کے طرف اللہ کے فضل سے بڑا راغب ہوتے ہیں اور اعتقاف تربیتی اعتقافات ہوتے ہیں کہ بندہ اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو فر ظلم سیکھ کر اڑتا ہے سنتیں آداب سیکھ کر اڑتا ہے قرآن پڑنا سیکھتا ہے اعتقاف کے اندر تو یوں دعوت اسلامی نے اعتقاف کی سنت کو ہی اگر لے لیا جائے تو اتنا عام کر دیا کہ اب یہ حالت آ جاتی ہے ہمارے مدنی مراکز کے اندر آپ بھی جانتے ہیں کہ آخر میں پھر محتقیفین سے جو ہے وہ معذرت کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے ہماری کسی اور مسجد میں چلے جائیں یہاں پر جو ہے وہ جگہ پوری ہو چکی ہے فردان مدینہ کا یہ حال ہوتا ہے اور بھی جو مدنی مراکز دیگر شہروں میں قائم ہیں ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے تو دعوت اسلامی نے جس سنت کو بھی اللہ نے چاہا اتنا بڑا دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے لوگ حاجر کے حوالے سے لے کر آوں گا محسنگ بھائی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک کا مفہوم فرمایا کہ میں کسی کے گھر پر جاؤں اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے یہ میرے لیے اپنی مسجد میں اعتقاف کرنے سے افضل ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یعنی دکھیاری امت کی غمخاری کرنا ان کے کام آنا کتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرما دیا اور آپ دیکھیں دعوت اسلامی اس نے بھی آگے آگے ہے جہاں اعتقاف کے موقع پر دعوت اسلامی نے مسجدیں بھر دی اعتقاف محتقیفین کے ساتھ مساجد بھر ڈالی وہی پر آپ دیکھیں کہ اب امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے تو دعوت اسلامی کا شبہ اس کے اندر بڑا ہوا ہے کیا بات ہے بڑی پیاری بات آپ نے ساتھ میں کہنا تھا اعتقاف کی ایک سنت پر آپ بات کریں پھر جب بندہ محتقیف ہوتا ہے تو اس محتقیف کو کتنی سنتوں پر عمل کروایا جاتا ہے اس کے ایسا اس کو ذہن ملتا ہے کہ الحمدللہ جب وہ ایک ماہ کا اعتقاف کرتا ہے یا دس دن کا اعتقاف کرتا ہے بعض اوقات نفلی اعتقاف کے لئے لوگ بیس دن کے لئے بھی آتے ہیں تو ان کا ذہن سنتوں پر عمل کا کیونکہ وہ دس دن بیس دن ایک ماہ کے لئے جب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اعتقاف میں آتے ہیں تو کھانے پینے کی سنتیں اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں سونے جاگنے کی سنتیں ملاقات کی سنتیں پھر یہ بہت ساری گفتو کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو سنتوں کا آئینہ دار اور بہت سارے الحمدللہ داری رکھ لیتے ہیں امام شریف سجا لیتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کا ایک کام ہے ایک شعبہ ہے اعتقاف مگر اس میں کئی سنتیں ہیں نورملی بہت ساری سنتیں ہیں جو اگر ہم کہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آتی کہ یہ سنت ہے مگر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے سنت ہونے کے بارے میں لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا یعنی عام آدمی کو جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا جنہوں کتابیں پڑی ہیں یا جن کی کوئی مذہبی یعنی جن سے تعلقات ہیں تو ان کو تو پتا ہوتا ہے تو ہم نے دعوت اسلامی کے کردار کو یہ دیکھا ہے کہ عام آدمی تک سنت کو پہنچایا عام آدمی تک مثال کے طور پر کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں مگر کھانا کھانے کی سنتوں کے حوالے سے شاید وہ موٹیویشن جو دعوت اسلامی نہیں تھی اس سے پہلے نہیں تھی پانی ہم پیتے ہیں مگر پانی پینے کی سنتوں کے حوالے سے جو موٹیویشن لباس کے سنتوں کے حوالے سے جو موٹیویشن سونے جاگنے کے سنتوں کے حوالے سے اس پر آپ کیا کہتے ہیں یہ بالکل آپ دیکھیں نا کہ سنت کی ترغیب دلائی ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا اور یہ ضروری بھی تھا محسن بھائی کیونکہ سنتیں جو ہے نا یہ واجبات کی محافظ ہیں مستحبات جو ہیں یہ سنتوں کی محافظ ہیں اور سنتیں واجبات کی محافظ ہیں اور واجبات جو ہیں یہ فرض کی محافظ ہیں یعنی ان کی حفاظت کرنے والی ہیں آپ دیکھیں اسی طرح شیطان اگر کسی پر وار کرتا ہے نا سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ مستحبات سے جو ہے بندے کو دور کر دیتا ہے یار مستحبی ہے نا کریں گے تو سواب ہے نہیں کریں گے تو کونسا گناہ ہے اس لیے مستحبات سے دور ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ سنتیں بھی بندہ چھوڑنے کا بن جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر واجبات سے دور ہو جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ فرائز کے اندر سستی آ جائے کرتی ہے تو اگر فرضوں کی واجبات کی سنتوں کی آپ نے پابندی کرنی ہے تو مستحبات کو مضبوطی سے تھامیں سنتوں کو مضبوطی سے تھامیں تو فرائض و واجبات کی آپ کی پابندی ہو جائے گی اور سنتوں کی فضیلت کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی فرمایا جس نے کسی میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور فرمایا ومن احبانی کانمعی فی الجنہ جو میری سنتوں سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اگر جنت میں قرب مصطفیٰ مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے لہٰذا اگر جنت میں قرب مصطفیٰ چاہیے نبی پاک دعا تو سارے کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما تو اس کے لئے دنیا میں عمل کریں اور سنتوں پر عمل کریں دعوت اسلامی سنتوں بھری تحریک ہے آپ دیکھیں نا دعوت اسلامی کا نام ہی سنتوں بھری تحریک ہے سنت بھرا بیان سنت بھرا اشتماع یہ ہماری اسطلاع ہے ہم اسی طرح بات کریں تو دعوت اسلامی سنت بھری تحریک ہے اور ہم تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ سنت کی بہار ہے دعوت اسلامی کے سنگ سنت دعوت اسلامی نے جس طرح عام کیا ہے اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے ہمارے ناتخوان اسلامی نے مائک اٹھایا شاید کوئی شیئر پڑھنا چاہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی نایت ہے یہ دعوت اسلامی اسلام کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی ہے کچھ کالز بھی ہیں آئیے کالز لیتے میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے نو جوانوں کو کس طرح سنتوں کا پیکر بنایا یہ تو بہت مشکل کام ہے جواب ارشاد فرمائے امیر سنت کا ایک کال ہے مرد وہ نے جو زمانے کی پیچھے چلے مرد وہ ہے جو زمانے کو اپنے پیچھے چلے اور الحمدللہ امیر علیہ السنت نے کر کے دکھایا کہ زمانے کو اپنے پیچھے اپنے پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سنتوں کا آیاں در بنایا ہے امیر سنت کا پیغام کیا ہے سنت کا پیغام ہے یہ جو سوال ہے نا یقینہ ہے کہ نو جوان کو سنت پر عمل کروا دینا کہ جب فیشن پرستی اتنی اروج پر ہو اچھا پھر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کون سا نت نیا فیشن ہے جس کی لوگوں کو آگاہی نہ ہو یعنی یا کلک کریں یا اس کو فیشن پتا چل جائے گا دنیا کے کسی خطے میں ہو رہا ہو یعنی پہلے تو فیشن پہنچتے پہنچے ٹائم لگتا تھا آپ تو یوں کہ ون کلک پر ہمارے پاس ہے اس دور میں نو جوانوں کو داری رکھوا دینا اس دور میں نو جوانوں کو امام شریف پہنوا دینا اس دور میں نو جوانوں کو یوں کہیے کہ مذہبی حلیہ عطا کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے دعوت اسلامی نے یہ کیسے کیا دیکھیں جوانی تو ویسے مستانی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن پانچ سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری قیامت کے جو پانچ سوالات ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کیسے گزاری حالانکہ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری اس کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے لیکن الگ سے اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جوانی کیسے گزاری کیونکہ جوانی کے اندر بندے کے جذبات الگ ہوتے ہیں اس کے بندے کے حالات الگ ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ دعوت اسلامی نے نوجوانوں کو سنت کی راہ پر لگایا اور سنتوں پر عمل کرنا بڑا آسان کر دیا ایک دور وہ تھا کہ داڑی کوئی رکھتا تو گھر والے تانے دیتے محلے والے دوستہ باب جو ہے وہ تانے دیا کرتے تھے اور اب ایسا ہے کہ الحمدللہ داڑی رکھنا بڑا آسان ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا لیکن بہت کم تھا اور دعوت اسلامی نے اس کو رواج دیا ہے آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی داڑیاں آئیں تو کبھی انہوں نے بلیڈ نہیں مارا کبھی آپ نے بھی ما شاء اللہ ایسا ہی ہے ہمارے سبتر بھائی ہیں اللہ کا فضل ہے ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ کبھی جو ہے وہ ہم نے داڑی کو ترشوایا نہیں لیکن ایک مٹی سے کم نہیں کیا وجہ کیا تربیتی ایسی ہے تو یہ اتنی آسانی کر دی اچھا اور آپ دیکھیں سنتوں پر عمل کرنا بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جس کو مذہبی طبقہ بھی نہیں جانتا تھا اب ایک بات میں آپ کو توجہ دلاؤں آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر آزان دینا سنت یہ ہے کہ آزان مسجد کے احادے سے باہر دی جائے اب ہوتا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب جمعہ کے دن آزان دی جاتی تو وہ بھی مسجد سے باہر ہی ہوتی تھی یعنی وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا تھا لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ دئی مسجدیں ایسی ہیں گلتی پائی جاتی ہے کہ وہ ممبر کے ساتھ ہی مائک رکھا ہوا ہوتا ہے بس ان کی آزان دینا شروع کر دی دعوت اسلامی نے اس کو زندہ کیا آپ اپنے فیضان مدینہ میں دیکھ لیں کہ جمعہ کے آزان کے لیے الگ کلر کا مخصوص ٹائل لگایا ہوا ہے اور وہ اسی وجہ سے کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے یہاں پر آزان دی جائے مجھے یاد ایک دفعہ میں نے محسن بھائی آزان دی فیضان مدینہ میں امیر آل سنت پیشے محراب کے پیشے ہی پہلے چونکہ ہوا کرتے تھے اکثر تو وہاں امیر آل سنت موجود تھے ہماری حاضری تھی آزان کا وقت ہوا تو میں نے کہا چلے میں آزان دیتا ہوں مائک جو نیچے محراب ابھی بنا ہوا ہے وہیں پر مائک رکھا ہوا تھا دورے طالب علمی تھا تو وہ مائک آن کر لیا میں نے آزان دے دی اچھا بعد میں امیر آل سنت تشریف لائے اور فرمایا بیٹا آزان آپ نے دی تو میں نے کہا جی میں نے آزان دی اچھا میں سوچ رہا تھا کہ حسلہ افضائی کریں گے اور پسند فرمائیں گے اور وہ بھی آپ نے فرمائی حسلہ افضائی تو امیر آل سنت کی بٹی میں ہے نا مطلب ہر ایک کو حسلہ افضائی جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور پھر اصلاح کا انداز بھی ایسا بڑے پیارے انداز میں مسکراتے ہوئے امیر آل سنت نے فرمایا بیٹا آپ نے مسجد کے اندر آزان دے دی ہے خلاف سنت ہے تو اس کو مسجد کے باہر دینا چاہیے یہ جگہ ہے پھر جگہ دکھائی ہمیر آل سنت نے کہ یہ جگہ ہے آزان دینے کی یہاں پر دینا چاہیے تھی تو یہ میرے آل سنت کا انداز اب یہ سنت جو مسجد کی کمیٹی کے افراد ہیں جو بڑے بڑی مسجدیں چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بھی نالج میں نہ ہو کیونکہ میں امامت کرتے ہوئے پندرہ سے اٹھارہ سال ہو گئے آپ کا بھی تجربہ ہوگا امامت کا ہمارے ناظرین کا بھی ہوگا تو ایسی بہت ساری جگہوں پر یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ درست نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو عرصے سے چل رہا ہے اور بھئی عرصے سے جو بھی چل رہا ہو سنت پر عمل کریں آپ اب دعوت اسلامی نے اس کو زندہ کیا یہ سنت کو زندہ کرنا ہے کہ لوگ چھوڑ چکے تھے ایک حد تک اس کو پر عمل کرنا دعوت اسلامی نے اس کو زندہ کیا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی اس نعمت کو اللہ پاک مدید ترقی عطا فرمائے تو دعوت اسلامی ہم سب کے لیے انشاءاللہ اسلا کا ذریعہ ہے اور دنیا بھر میں انشاءاللہ اسلا کا یہ کام بڑھتا رہے گا اور سنتوں کا یہ پیغام انشاءاللہ عام ہوتا رہے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا مدیچل کے ناظرین گیدرنگ جو ہے نا سوسائٹی یہ بہت ضروری ہے اچھی سوسائٹی آپ کے پاس ہوگی ماحول آپ کے پاس اچھا ہوگا انشاءاللہ عزوز و جل آپ کی ذہن میں اچھے خیالات آئیں گے اور اچھے ہی کام کی طرف اللہ نے چاہا آپ پڑھیں گے دعوت اسلامی جو ماحول آپ کو فرام کر رہی ہے اس ماحول کو اپنائی ہے مدیچل کے ناظرین کال ہم لے لیتے ہیں ماشاءاللہ سے محسن بھائی ہم نے دعوت اسلامی سے بہت کچھ سیکھا ہے اس کی آنے سے پہلے ہم میرے گرمین نے غسل آتا تھا نہ غسل آتا تھا نہ نماز آتی تھی صحیح طرح ہم نے دعوت اسلامی کے محول سے جب آوست ہوئے تو ہم نے نماز چنازہ بھی سیکھ کی نہ غسل بھی سیکھا غسل بھی سیکھا اس میں جو جو مسائل تھے سب کچھ سیکھا الحمدلہ اس کا شکریہ دا ہم میرے لئے سنت کو کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اپنی نوازیوں سے نوازا غسل سے کرم نوازی کی واہ 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 یہ ایک نہیں ہے اس طرح کے سیکھڑوں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جن کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے علم کی روشنی ملی اور انہوں نے اپنے آپ کو صدارہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں محسن بھائی جیسے ہمارے کالر نے کہا ہم نے یہ یہ سیکھا دعوت اسلامی سے میں تو پرسنلی اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتا صحیح فرما رہے میں کیا کرتا یعنی ہمارے جب اب دیکھا جائے آپ بھی اپنے بارے میں ہمارے ناظرین بھی غور کریں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم سے پہلے ہمارے خاندان میں کہیں بھی نہیں تھی اب مثال کے طور پر ہم میڈیا پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں پورے خاندان میں کوئی ایک بندہ میڈیا پر نہیں ہے یہ کون لے کر آیا ہمیں مذہبی میڈیا مذہبی میڈیا یہ کون لے کر آیا ہمیں مدن مرکز دعوت اسلامی لے کر آئی اچھا اب تو اگر بات کی جائے تو ہمارے خاندان میں بہت سارے ماشاءاللہ مدنی حافظ اور سب ہیں اب ہو گئے اب ہیں لیکن جب میں نے درس انظامی شروع کیا تو ہمارے خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا میں عالم نہیں ہوں میں ایک عام سا آدمی ہوں درس انظامی کی آوا ہے درس انظامی کی آوا ہے کوئی آدمی نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے اسی طرح حفاظ کو دیکھ لیا جائے دینی ماحول کی طرف دیکھ لیا جائے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جوہنا ہم دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے اچھا اگر مذہب کی طرف ہم جوہنا بڑھ بھی جاتے ٹھیک ہے مذہبی ماحول کی طرف یا چلے ٹھیک ہے ہم نمازوں کی طرف بھی آ جاتے لیکن اتنی بڑی بڑی جو اپورچنیٹیز دعوت اسلامی نے ہمیں دی ہے تو شاید وہ ہمیں نہ مل پاتی دعوت اسلامی کی جو دینی خدمات پر ہم بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا تو دعوت اسلامی کے جو کار کردگی میں آپ کے سامنے جو ہمارا یہ شائع ہوا ہے رسالہ فیضانے دعوت اسلامی اس میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کی قدر ہو کہ دعوت اسلامی کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو رسالہ شائع ہوا ہے فیضانے دعوت اسلامی www.dawasamy.net سے آپ اسے چاہیں تو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور چاہیں تو اسے مکتب و مدینہ آن لائن کے ذریعے گھر بیٹھے منگوا بھی سکتے ہیں اس وقت جو طلبہ و طالبات جامیت المدینہ میں سٹوڈنس ہیں ان کی تعداد ہے 96921 فارغ تحصیل طلبہ جو فارغ ہو چکے اب تک وہ 19501 اسی طرح فیضان آن لائن ایکیڈمی میں پڑھنے والوں کی تعداد 26843 اسی طرح طلبہ و طالبات ان کی تعداد ہے 9,62,112 مدارس میں ناظرہ مکمل کرنے والوں کی تعداد ہے 3,38,998 حفظ کرنے والوں کی تعداد 1,942 مدینہ بالغان جو بڑے افراد کے لیے ہیں ان میں پڑھنے والوں ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 41,732 اور ان میں پڑھنے والوں کی تعداد ہے 2,20,707 اب آپ غور کریں جس تحریک نے امت کو ایک لاکھ حفاظ دیے جس تحریک نے امت کو تقریباً انیس ہزار علماء و علمات دی تو اس تحریک کا شکریہ ہم کیوں نہ آدانہ کریں تو اللہ کرم فرمائے اللہ جس سے چاہتا ہے یا اللہ کا فضل ہے جس سے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے ہر دور میں سنت کے احیاء کے لیے اللہ پاک نے مخصوص بندوں کو چونا ہے جنہوں نے وہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو سنتوں کا آئینہ دار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فرما بردار بنایا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کا کام کرنے والے والے تو یہاں پر ہم عمران بے گفتو کر رہے تھے خدمات دعوت اسلامی کی اب جب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے ایک حدیث پاک میں فتنوں کے حوالے سے اور اس سے ڈرنے کے حوالے سے اس پر نبی پاک نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں سمجھا ہے میں چاہوں گا کہ اگر وہ حدیث پاک بھی آپ پڑھ کے سنا دیں اور پھر اس تناظر میں دعوت اسلامی کی اہنیت کو ہم سمجھیں یہ جو مہنامہ ہے فیضان دعوت اسلامی اس کے صفحہ نمبر پانچ سے میں آپ کو ایک رویات سناتا ہوں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دوگے اور برائے سے نہیں روکوگے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اللہ اکبر لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھوگے ارش کی گئی یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا ارش کی گئی اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دوگے اور نیکی سے روکوگے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا تو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنی قسم ہے میں ان پر ایسا فتنہ مقدر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے اللہ اللہ اب اس پر جو ہے نا یہ تبصرہ اس حدیث پر اس محنامے کے اندر بڑا جاندار بڑے اچھے الفاظ لکھے ہیں یہ میں عرض کرتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ اس روایت کو سامنے رکھ کر ذرا معاشرے پر نظر دوڑائیے کیا گناہوں کی گندگی کو صاف کرنے اور نیکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنے کے اہم کام کے اندر کیا اب گفلت اور سستی نہیں بڑھتی جا رہے ہیں یقینا ایسے حالات میں دعوت اسلامی کی اہمیت اور ضرورت پہلے سے اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے اللہ اللہ تو اس کا جواب یہی ہے کہ واقعی بڑھ جاتی ہے آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے شیطان آج کل نیکی کے نام پر گناہ کروا رہا ہے اب مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو کلپ بھی چل جایا کرتے ہیں کہ مکہ مدینے کے مناظر ہیں اور اس پر جو نا میوزک لگا ہوا ہے اچھا عورتوں کی ناتخانی ہے اس پر ایکو ساؤن لگا ہوا ہے حالانکہ عورت کی آغاز کو چھپانا ہے لیکن نہیں جی ہم تو سرکار کے سناخانی کر رہے ہیں ناتخانی کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ نیکی کو گناہوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یقین ہے یہ بڑا فتنے کا دور ہے ایمان کی سلامتی کے حوالے سے ہم بات کریں گے دعوت اسلامی نے ایمان کی سلامتی کی فکر اور ایمان کے حوالے سے ذہن جو دیا ہے یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں ایمان کی سلامتی کے حوالے سے ہم نے سنا کے کچھ اشار اگر آپ پڑھ دیں در لگتا غیمہ کہیں ہو جائے نہ برباد در لگتا غیمہ کہیں ہو جائے نہ برباد سرکار برے خات میں سے مجھے کو بچا جانا جب روح میرے ترس نکل لے کی گھڑی ہو جب روح میرے ترس نکل لے کی گھڑی ہو شیطان دل میں سے میرا ایمان بچا جانا سرکار مجھے نظر امیمت چھوڑ نہ تنہا آقا سرکار مجھے نظر امیمت مت چھوڑ نہ تنہا تم آہا کہ مجھے سو رائے یا سین سونا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ راگا ہو آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ راگا ہو اس وقت مجھے چھے رائے اور نور دکھانا اس وقت مجھے چھے رائے اور نور دکھانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سلامتی ایمان کے لئے اچھا ماحول بہت ضروری ہے دعوات اسلامی الحمدللہ ایسا ماحول فرہام کرتی ہے یہ ہم بات کر رہے تھے عمران میں سنت کے حوالے سے نا کہ سنتوں پر عمل اور سنتوں کے احیاء میں دعوات اسلامی نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو سنتوں کا گیٹ اپ لوگوں کو عطا فرمایا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا جوان یہ سب سنتوں پر عمل کر کے اپنے اس گیٹ اپ کو اپنانے کیا نہیں آپ بھی سمجھے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ایک کار ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں نماز ہے نماز کی بھی سنتیں اپنی جگہ ہیں مگر اسی طرح روز مرہ کے معاملات کی بھی سنتیں ہیں اور دعوات اسلامی نے الحمدللہ زندہ کی اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یہاں ایک بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے بعض لوگ سنتوں کے حوالے سے اس طرح کا بھی ذہن رکھتے ہیں یا لوگوں میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی سنت کا تعلق تو ایک خاص دور کے ساتھ ماد اللہ تھا یعنی اس کو بس وہ جب ختم ہو گیا تو اب تو ٹیکنولوشی کا دور ہے اور اب یہ انداز ہے اب تو وہ انداز ہے تو ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے وہ سنت ختم ہو گئی حالانکہ سنتیں اگرچہ ان کی اقسام سننِ حُدہ اور سننِ زائدہ سنتِ موقع دہ غیرہ موقع دہ وغیرہ جنہیں ہم کہتے ہیں جو سنتِ آدھیا جو نبی پاک کے روز مرہ کے معاملات ہیں تو نبی کریم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو سنت قرار دیا گیا اب وہ چاہے دور کتنا ہی دور چلا جائے کتنا ہی اس سے کتنا ترقی آ جائے ٹیکنولوجی بڑھ جائے مگر نبی پاک کی جو سنت ہے اب وہ سنت میں اس مسواق ہے نبی پاک کی سنت ہے اب اس کا نعمل بدل تو ہم نہ کہیں بدل خالی نعمہ تو یہی ہے اچھی تو یہی ہے نا مسواقی ہے مسواق ہی نعمہ ہے نعمہ مانے عربی میں نعمہ کہتے ہیں بہترین کو بہترین نعمل بدل مطلب بہترین بدل تو یہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے مگر اس کے جگہ ٹت پیس آ گئے ہیں بہت سارے بہت ساری چیزیں ایسی آ گئے ہیں جس سے موں کی صفائی ہوتی ہے مگر یہ سنت کے برابر نہیں ہو سکتے اب اگر کوئی کہے کہ ٹت پیسٹ جو ہے وہ اس کی جگہ پر استعمال کرنے سے جو ہے وہ طریقہ کیونکہ اصل مقصد تو موں کی صفائی ہے وہ تو اس سے بھی ہو رہی ہے مگر نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ اسے اختیار فرمایا ہے تو یہی قیامت تک سنت رہے گی یہی قیامت تک سنت رہے گی جی جی اس میں دو چیزیں ہیں دیکھیں ایک تو ہے موں کی صفائی وہ بھی مضیر علیہ السلام کا طریقہ ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مسواق نہیں کرتا اور موں کی صفائی رکھتا ہے چاہے پیسٹ کا ذریعے سے یا جو ماؤت فریش مگرہ جو آتے ہیں اس کے ذریعے سے کرتا ہے تو وہ تو ادا ہو جائے گی سنت تنظیف ہو جائے گی بلکل لیکن جو مسواق کی سنت ہے تو وہ مسواق کرنا ہی ہے اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں سنت کا تعلق کسی دور کے ساتھ خاص نہیں ہے آپ اسلام کو پڑھیں تو صحیح کہیں بھی اسلام کے اندر یہ نہیں آیا کہ حضور کی یہ یہ باتیں جو ہے مخصوص وقت کے ساتھ ہیں یا مخصوص زمانے کے ساتھ ہیں اچھا حضور علیہ السلام نے خود جو اپنی سنتوں پر عمل کی ترغیب دلائی ہے یا حدیث میں موجود ہے تو اس میں بھی کسی زمانے کو خاص نہیں کیا کہ میرے زمانے تک جب تک میں حیات ہوں تو یہ اپنانا بعد میں چھوڑ دے نماز اللہ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو سنتوں کی ترغیب دلائی ہے سنتوں پر عمل کرنے کا فرمایا ہے تو وہ اس میں کہیں بھی وقت کی قید نہیں ہے متلقاً اس کو فرمایا ہے اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تا قیامت جو بھی بندہ ان پر عمل کرے گا ثواب ضرور پائے گا ٹھیک ہے نا اب جیسے وہ حدیث مبارک میں نے ذکر کی من احب سنتی فقط احب بانی جو میری سنت سے محبت کرے تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور سہکڑوں احادیث ایسی ہیں جس کے اندر حضور علیہ السلام نے سنتوں پر عمل کی ترغیب دلائی اس کی فضیلت بیان فرمائی خود عمل کر کے حضور نے دکھایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قیامت تک اگر نجات پانی ہے تو قیامت تک ہمیں سنتوں سے محبت کرنی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے قرآن کو پڑھیں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو حضور کے طریقے پر چلو یہ کروگے تو کیا ہوگا اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ نبی پاک علیہ السلام کے زندگی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اور سیمپل ہے اچھا یہ جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ آپ کو بتاتا چلوں آپ جانتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے یعنی قرآن کی بعض آیات اس کی تلاوت باقی ہے اس کا حکم باقی اب نہیں ہے لیکن یہ منسوخ نہیں ہے اس کا حکم بھی باقی ہے فضیلت بھی باقی ہے سب باقی ہے تو یہ تو قیامت تک کے لیے قرآن باقی ہے لہٰذا اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور کا طریقہ تو حضور کے دور کے ساتھ ہی خاص تھا اور کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو اس لیے منسواق کر لیتے تھے تو یہ تو معاذ اللہ ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی چمچی اور یہ تو تھے نہیں تو اس لیے ہاتھوں سے کھانا کھا لی ہے یہ تو بڑی عجیب ایک بات ہو جائے گی سنتیں جیسے دعوت اسلام الحمدللہ عام کر رہی ہے یہ سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ہے اور ہمیں اللہ پاک اس ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کال دیجئے گا امامہ باننا یقینا سنت ہے سوال یہ ہے کہ امامہ باننے کے لیے مذہبی حلیہ ہونا ضروری ہے امامہ باننے کے لیے مذہبی حلیہ کو خود ہی ہو جائے گا آپ باندے تو صحیح امامہ سنت کی نیا سے باندے اس کے بڑے فضائل ہیں اور دعوت اسلامی کا یہ بھی کارنامہ کہ دعوت اسلامی نے سنت امامہ کو عام کیا سنت امامہ کو اتنا عام کیا ہے کہ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت امامہ لوگ خوشی سے اور فخر سے اس پر عمل کرتے ہیں پہلے لوگ ہشکی چاٹے تھے اب نہیں ہشکی چاٹے بلکہ اللہ پاک توفیق دے کہ ہم امامہ شریف باندھے اور امامہ شریف باندھنے کے فضائل بوسار ہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود امامہ شریف باندھا اور اسے فریشتوں کا تاج بھی فرمایا ایک اور کال دیجئے گا سنت کی اشارت میں امیر سنت کے اشارت کا بھی بڑا کردار ہے میں چاہتا ہوں کہ سنت کے حوالے سے آپ کے اشارت بھی سنا دیں رضاک اللہ خیرہ آمین وائی بلکل ایسا ہی ہے امیر سنت کی ایک کمال شخصیت یہ ہے کہ آپ جہاں تحریر کے ذریعے لکھ کر جہاں بیانات کے ذریعے اپنی صحبت کے ذریعے لوگوں کو سنتوں سے آشکار کرتے ہیں سنت پر عمل کا ذہن دیتے ہیں وہیں اپنے اشار کے ذریعے امیر سنت کا ایک انداز ہے کہ آپ اشار کے ذریعے بھی لوگوں کو برانگختہ کرتے ہیں مائل کرتے ہیں کہ آؤ سنت پر عمل کرو اگر کامیابی چاہیے سنت پر عمل کرو بہت سارے اشار ہیں کوئی ایک دو آج شیئر پڑھ دیں پھر موقع کی مجھ سے عطار سے محبوب کی سنت کی نیخد مار عطار سے محبوب کی سنت کی نیخد مار دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا جاتے دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا جاتے آمین آمین عمران بھائی بات ہم دعوت اسلامی خدمات پر کر رہے ہیں سنت اوپر بات ہو رہی ہے دیگر خدمات پر بات ہو رہی ہے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اور معاشرے کے جو حالات ہیں اس پر دعوت اسلامی نے جو گرپت کی ہے اور اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر میدان میں آگے بڑھ کر بس ہم یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بچانا ہے دعوت اسلامی کے ان ہی کاموں میں سے آپ مزید کچھ ارشاد فرمیں بالکل دیکھیں دعوت اسلامی الحمدللہ اتنے سارے شباجات میں دین مطین کی خدمت کر رہی ہے آپ دیکھیں مساجد کو اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی الحمدللہ بیش بہا مساجد وہ کچھ کار کرنے کی بھی آئی تھی نا کہ روزانہ کی دو مسجدیں دعوت اسلامی تقریباً بنا رہی ہیں اب دیکھیں مسجد ہے اب دعوت اسلامی کا حسن یہ ہے کہ مسجد بنے گی تو ساتھ میں مدرسہ لازمی ہوگا ساتھ میں دین کے دیگر شباجات جو ہے وہ لازمی ہوں گے اس کے اندر دین کے اور سارے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر مسجد کو بنانا چاہیے اور دیکھیں مسجد بنانے کی فضیلت تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا کرتا ہے سبحان اللہ تو مسجدوں کا جال امیر احل سنت نے جو ہے وہ پھیلا دیا آپ دیکھنا کہ جب امیر احل سنت نے شروع کیا دعوت اسلامی کو تو اس وقت ایک بھی مدنی مرکز فضان مدینہ نہیں تھا گلزار حبیب سے شروع ہوا اچھا جب آپ نے مسجدوں کی طرف نظر فرمائی تو پھر مسجدوں کا ایسا جال بچھا دیا کہ دنیا بھر کے اندر مسجدوں کی تعمیر کو عام کر دیا اور اتنی مساجد بنا دی اٹلی شہر کی بات کی جائے پچھلے دنوں مجھے محسن بھائی پتا چلا اٹلی ملک کے اندر چودہ فضان مدینہ ہیں چودہ چودہ مدنی مراکز وہاں پر اٹلی کے ملک کے اندر موجود ہیں اچھا اسی طرح اور بھی ممالک کے اندر دیکھا جائے تو اتنے پاکستان کے اندر دیکھ لیا جائے کتنی جو ہے وہ مسجدوں کو عام کر دیا ہے یہاں پھر ایک جو خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک تو مساجد پھر مساجد کے نام میں جو عشق رسول کا محبت صحابہ کا محبت اہل بیت کا جو انصر پیدا کیا ہے یعنی فیدان مدینہ عشق رسول فیدان عائشہ فیدان خدیت القبرہ فیدان اہل بیت فیدان مولا علی فیدان صدیق اکبر اسے طرح فیدان صحابہ فیدان امیر معاویہ یہ جو یہ فیدان آل فاطمہ یہ دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے کہ دعوت اسلامی اس انداز سے جو ہے لوگوں کے اندر عشق رسول کو بھی عام کر رہی ہے اور لوگوں کو جہاں نماز کی طرف اچھے عقائد کی طرف قرآن پاک کی طرف سنت کی طرف لا رہی ہے وہیں دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلامی نے یوں اجاگر کیا کہ یوں دلوں کے اندر حکمت عملی کے ساتھ نبی پاک کی سچی محبت اشعار کے ذریعے بیانات کے ذریعے مدنی قافلوں کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی خاکو کے ذریعے گلام رسول جو ہماری ایک سیریز ہے اس کے ذریعے اس طرح لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو عام کیا کہ سبحان اللہ کیا کہنے اور پھر اس کے ذریعے سنتوں کو بھی تو عام کیا نا یعنی آپ نے گلام رسول سیریز کے ذریعے اپنے مدنی منوں کو تو کیا بچوں کو کیا بڑے سب ہی سیکھ رہے ہیں تو اس میں جو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی بات کیسے کرنی ہے لینا دینا کیسے ہے پانی کیسے پینا ہے کسی کے گھر جانا ہے تو کیا عداب ہونے چاہیے اسپطال کی عیادت یہ جو ایک پورا سسٹم ہے جس میں خاص طور پر بچوں کی ذہنیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بچوں کی طریبت کا کیونے نظام بنایا گیا ہے اس پر آپ کیا فرماتے ہیں یہ بالکل دیکھیں نا بچے آج کل اگر دیکھا جائیں تو آپ بچوں کو موبائل سے دور نہیں رکھ سکتے لیکن کہ اب چاہے آپ کے پاس کوئی سا بھی موبائل ہو بچے اس کے بغیر آج کل نہیں رہتے ہیں یہ ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہوں گے اور اگری ہو رہے ہوں گے اس کے ساتھ کہ بچے لازمی طور پر کچھ نہ کچھ ٹائم بلکہ کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں موبائل اچھا پھر موبائل سے آگے بڑے ٹیبلیٹ کا دور ہے اور کچھ لوگ وہ اپنے بچوں کو ٹیبلیٹس دلا دیتے ہیں اور اسی طرح پھر کمپیوٹر کا لیپ ٹوپ کا یہ آج کل یہ سب چیزیں عام ہیں ہر بندے کی کہا جائے کہ دسترس میں ہیں تو شاید غلط نہ ہو اب دیکھنا تو انہوں نے ہے موبائل جانا تو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر اب آپ کی مرضی ہے کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو کیا دکھائیں گے اب اگر مذہبی کام اس پریٹ فارم پر بھی نہ ہو تو بچے کیا دیکھیں گے پھر گانے دیکھیں گے فلمیں دیکھیں گے ڈرامیں دیکھیں گے اچھا اسی طرح بھوت کے اور دیگر پتہ نہیں کیا کیا کارٹون دیکھیں گے اخلاقیات سے گری ہوئی اخلاقیات سے بلکل جو ہے وہ گری ہوئی چیزیں دیکھیں گے تو پھر بچہ آپ کیا اس کی تربیت ہوگی بچے گی ٹھیک ہے دیکھیں آپ بچوں کا ذہن جو ہے نا وہ خالی جو ہے ایک تختی ہوتی ہے اس پر جو لکھیں گے وہ ساری عمر تک کے لیے جو ہے نا وہ لکھا رہے گا کیونکہ عادتیں جو بنتی ہیں نا اکثر بچپن میں بنتی ہیں عادتیں بڑے ہو کر چینج بھی ہو جاتی ہیں لیکن اکثر عادتیں جو ہے وہ بچپن میں بنتی ہیں آج کل کا دور ایسا ہے محسن بھائی ہمارے ناظرین بھی اس کو جانتے ہیں کہ لوگ اپنی باتوں کو جو ہے نا میڈیا کے ذریعے سے جنا ایک انجانے طریقے سے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں دماغوں میں بٹھا رہے ہیں یعنی بار بار بندہ وہ چیز دیکھتا تو اس کے ذہن میں آئی جاتی ہے آئی جاتی ہے اور خاص طور پر بچوں کے ذہن تو خالی ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات جو تو جھوٹ کو اتنا عام کر دو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے غلط کو اتنا عام کر دو کہ لوگ اچھا سمجھنے لگے اب اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اسی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر اس بچے سے آپ کیا ایسپیکٹ کرتے ہیں بڑی کوشش کر لی والدین نے بھی بڑی کوشش کر لی کئی لوگوں نے مار بھی لیا بچوں کو سمجھا بھی لیا ڈانٹ بھی لیا موبائل پہ پابندی بھی لگا لی یہ سب کچھ ہو گیا ایونکہ اگر بٹنوں والا موبائل ہونا بچہ اسے بھی نہیں چھوڑتا کی پیٹ والا کی پیٹ والا خیر کرے برحال ہے تو حالات ایسے مگر دعوت اسلامی اس میں بھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑے گی ہمارے کام اس پر کہ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل بچے ہوتے ہیں انہیں آگے بڑھ کر قوم کی باغدور سمال نہیں ہوتی ہے ملک کو ملت کو سمالنا ہوتا ہے تو اگر ان کی صحیح خطوط پر تربیت ہوگی تو دعوت اسلامی یہی تو کر رہی ہے مدارس المدینہ کے ذریعے جامعات المدینہ کے ذریعے دارول مدینہ کے ذریعے مدارس المدینہ فیدان آن لائن ایکیڈبی کے ذریعے اسی طرح مدنی چینل فور کٹس کے ذریعے کٹس لینڈ یہ جو ہمارا ایک یوٹیوب پر پورا ایک سلسلہ ہے اس کے ذریعے جو ہمارے غلام رسول کی سیریز ہے اس کے ذریعے دعوت اسلامی جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز اجاگر کر رہی ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے اور ملک و ملت کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی خوشبو سے آشکار کرنا ہے اور لوگوں کو نبی پاک کی سنت سے رنگنا ہے کیوں؟ کیونکہ سنت کی باہر ہے دعوت اسلامی کے سنگ دعوت اسلامی نے اکتالیس سالہ اس دور میں جو جد و جہد کی ہے اس جد و جہد کا بہت بڑا مقصد سنت پر عمل کروانا ہے لوگوں کو سنت کے دعون سے وابستہ کرنا ہے لوگوں کو سچا عاشق رسول بنانا ہے لوگوں کے عقائد و نظریات کا تحفظ کرنا ہے بچوں کی بات نکلی تھی تو اس پر کوئی اگر شیئر ہو کہ بچوں کی طرف عشق رسول کو بڑھانے کے حوالے سے کوئی سرہ کا میری آنے والی نسلیں تیرے ریشکی میں مچ لے میری آنے والی نسلیں آبا میری آنے والی نسلیں تیرے آنے والی نسلیں انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے غوث کا وسیلہ رہ شاد سب قبیلہ لا میرے غوث کا وسیلہ رہ شاد سب قبیلہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ سنت کی طرف مائل ہوں سنت پر عمل کریں سنتوں کو اپنائیں کیونکہ سنت راہیں نجاتیں سنت جنت بجانے کا ذریعہ ہے سنت اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ ہے سنت نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہے سنت نبی پاک علیہ السلام کی جنت میں پڑوس کا ذریعہ ہے سنت بڑھتے وقت کلمہِ طیبہ ملنے کا ذریعہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے سنت پر عمل کی وجہ سے آدمی اللہ و رسول کا پسند ادھا بن جاتا ہے سنت پر عمل کرنے والا نبی پاک کے عشق میں گم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عمل کس پر کرتا ہے سنت پر نبی پاک کے طریقے پر جو نبی پاک کے طریقے پر عمل کرے گا تو اسے یقینہ نبی پاک کی یاد بھی آئے گی نبی پاک علیہ السلام کا تصور بھی ہوگا اور یہ تصور کاش ایسا ہو کہ ہم تصور تصور میں نبی پاک علیہ السلام کے انداز و اقوال اور اتوار کو ہم دیکھتے رہے ہیں اور کاش کہ ہمیں جو ہے ان کی زیارت بھی نصیب ہو جائے دعوت سلامی کا ایک رپارٹمنٹ ہے ایف جی آر ایف جس کے تحت دنیا بھر میں ہونے والے حادثات کی وجہ سے جب امت ڈسٹرب ہوتی ہے اس وقت جو ملک کے بیشتر علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے آدمائش ہے دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ لوگوں نے تعاون کیا اور ہماری امدادی ٹیمیں مختلف علاقوں میں اسلامی بھائی عاشقہ اندرسول سفر پر رہے ہیں اور وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ اشار پریشان حال امت کے حوالے سے جو اس طرح کے ہیں جو اس میں دعائیاں ہو اگر ایک خاصہ اندرسول یہ اگر آپ کو یاد ہو نہیں تو ایک دو شہر آپ دعا کے پڑھ دیں تاکہ ہم جو ہے امت کے لیے دعا میں شامل ہو جائیں اے خاصہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا 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 ہے خطروں میں پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے تیری پیارے کی دکھی آری امت پڑا ہے پڑا ہے سیلاد کی آیا پڑا ہے تیری پیارے کی دکھی آری امت پڑا ہے دکھا ہے تیری آہ они آفت رحم کی بس تیرا آسرا ہے میرے مولا رحم کی بس تیرا آسرا ہے میرے مولا رحم بس ترا سرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی